بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہبان نہای ترین والا ہے ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں یونٹ ایٹ کی سٹاپنگ بائی ورڈز آنا سنوی ایوننگ یہ پوئیم کا ٹائٹل ہے آج ہم اس میں کچھ سنٹینسز دیکھیں گے جن میں سے ہم نے سرکل دا کریکٹ آپشن جو کریکٹ آپشن ہے ہم نے اس کو سرکل کرنا ہے اس کے گرد دائرہ لگانا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی آپشن ہمارے پاس کیا ہے گہری سوچ کی اکاسی کرتی ہے کس کے مطالق ایک جنگل کا سین ہے سردیوں کا زندگی کی حقیقت اور موت کی حقیقت یا یہ ایک نغمہ ہے پلائیر کا اصل میں یہ ہمیں ریالیٹی آف لائف اور ڈیٹ کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ ہم نے یہاں پہ زندگی ہمیشہ ایسی نہیں ہے رات بھی ہونی ہے ہم نے اس دنیا سے جانا بھی ہے اور یہ ایک جرنی ہے ہمیں اس نظم کو پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ زندگی کی حقیقتیں ان کی جو ابلیگیشن ہے جو ہمیں ہر حال میں پوری کرنی ہے ان کے اور ہماری خواہشات کے درمیان ایک کنفلکٹ ہے ہم خواہشات کو تھوڑی دیر کے لیے پورا کر سکتے ہیں لیکن ہمیں کھانا پینا بھی ہے ہمیں آرام بھی کرنا ہے ہمیں اپنے زندگی گزارنے کے لیے محنت بھی کرنی ہے تو اصل میں یہ ابلیگیشن آف لائف اور ڈیزائر ٹو اسکیپ فرام دیم کے درمیان کنفلکٹ ہے تو بھی آپشن اس کریکٹ ہم کس طرح سے اس بات کو پورا کر سکتے ہیں اگر آپ اللہ سے کنیکٹڈ رہیں اللہ سے کنیکشن کیسے ممکن ہے اللہ نے ہمارے پاس ایک کتاب بھیجیا جو اس نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کی تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں کیونکہ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات سنتوں کو فالو کریں گے تو ہمارا ہر کام عبادت بن جائے گا تو آج سے اہد کریں کہ آپ نے قرآن ترجمے سے پڑھنا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پہل بھی کرنی ہے اس پویم کو پڑھنے کے بعد کیونکہ بہر کے ہم زندگی چلتے رہنے کا نام ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں کوئی نہ کوئی مشکل تو آتی رہے گی تو اس لیے کریکٹ آپشن جو ہے جس طرح شاعر کہتا ہے کہ ابھی تو مجھے میلوں مسافتہ کرنی ہے سونے سے پہلے تو ہم نے دیکھا کہ جو پویم ہے وہ ہمارے تک ایک پروفاؤن تھاٹ پہنچاتی ہے گہرائی کہ یہ زندگی خواہشوں کا جنگل ہے اس میں اپنے وعدے جو اپنی obligations ہیں ان کے اوپر نظر رکھو اور ان کو پورا کرنے کی کوشش کرو تو یہ پروفاؤن تھاٹ کو ہمارے تک پہنچاتی ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے دارک ووڈ سیمبلائز دارکنس سپریڈ اراؤنڈا پوئٹ ڈیتھ اینڈ ڈیپارچر ٹو این ایڈر ورڈ ڈیٹھ اینڈا پوئٹ تو اصل میں یہ دارکنس اراؤنڈا پوئٹ بھی نہیں ہے اس کے مائنڈ بھی نہیں ہے بلکہ ڈیتھ اینڈ ڈیپارچر ٹو این ایڈر ورڈ لیکن ہمیں قرآن سے پڑھ کے پتا چلتا ہے کہ اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہونی ہے یہ تو ایک صرف سفر ہے تو موت جو ہے وہ ایک دروازہ ہے اگلی زندگی کا تو ڈیتھ اینڈ ڈیپارچر ٹو این ایڈر ورڈ تو اس کے دیئے تیاری کریں اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنا ہر لمحہ قیمتی جانے امید ہے آپ کو سبق پسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں